بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روحانی اینڈ دیسی علاج میں دوستو دوستو یہ جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں اس کو اگر آپ سینے کا راز کہیں تو واقعی اس میں جو غلط بھی نہیں ہوگا اور جھوٹ بھی نہیں ہوگا کہ ایسا راز کی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جو ہے نا واقعی یہ راز کی چیز ہے اور اتنی جلدی جو یہ جو نکتہ ہوتا ہے یہ اتنی جلدی کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں ہوتا تو خیر بتاتے آ رہے ہیں تو چلتا آ رہا ہم تب بھی تابعی پہنچا جب کوئی نہ کوئی تو آگے ہمیں بتا رہا ہے تو اسی طرح یہ چلتا رہے گا سلسلہ تو یہ علم ہے کچھ خاص علم ہوتا ہے کچھ حام ہوتا ہے یہ کوئی خاص جو ہے نا علم ہے اپنا نکتہ ہے اس میں کشتہ تانبہ کرنے کے لیے اکثر دوست جو ہے نا وہ کشتہ تانبہ کرتے ہیں تو اس میں اس کا رنگ سفید نہیں آتا جا تو وہ ہم رنگ ہو جاتا ہے اسی کلر میں تانبہ اپنے کلر میں بنتا ہے یا تھوڑا سا بلیک کلر میں بن جائے گا تو اس کو سفید کرنے کے لیے جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں چاہے آپ کسی بھی بوٹی میں کریں کسی طریقہ سے کریں لیکن آپ کا تانبہ جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے سفید ہو جائے گا ایک یہ طریقہ ایک انشاءاللہ میں آگے آپ کو پریکٹیکل کر کے دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ تانبہ سفید کرنے کو آپ دو طرح سے جس طرح آپ کو اچھا لگے وہ آپ کر لیں انشاءاللہ دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا تو آگے کرنے کا جو طریقہ کر رہا وہ آپ اپنے طریقے سے آپ خود کریں یا انشاءاللہ کبھی کو ایسا آیا موقع تو میں آپ کو تانبہ کا ایک آدھ ایک کشتہ بتاؤں گا میں نے پیچھے خراتین والا بتایا ہے تو وہ بہت زبردست ہے آپ اس کو بنائیں استعمال کریں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے اور یہ بھی انشاءاللہ اس کو جس نے بھی وائٹ کرنا وہ اسی طریقہ سے کرے کہ تانبہ لے لے تانبہ کوئی بھی آپ نے لینا سکہ لینا یہاں کہیں سے بھی آپ نے لینا لیکن میں اس کے دو تین جگہ سے آپ کو بتا دوں گا کہ بالکل جو ہے نا وہ اچھا آپ کو جو ہے نا وہ تانبہ مل دے گا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دکھاؤں گا بھی وہ والا تانبہ اور ملے گا بھی آپ کو آسانی سے اور سستہ بھی اتنا مہنگا نہیں تو اس کو آپ نے چھوٹا چھوٹا کر لینا ہے اگر آپ نے کوئی پترے کا کشتہ کرنا کہ پترہ پورا کا پورا آپ نے کرنا تو پھر وہ گول پیسہ لے لے اگر آپ نے اس کو پوڑر کر کے کرنا ہے تو پوڑر آپ لے لے اس کو ریتی سے کر لے یا بریگ اس کو کسی طریقے سے آپ کر کے یہ ہے نمبو کا پانی نمبو کا پانی نمبو نچول لے اس میں آپ ایک اتنی انگل انگل جو ہے جتنا آپ نے تامبہ ڈالنا ہے وہ اس میں ڈال کے تو اتنا اتنا آپ کا نمبو کا پانی اس کے اوپر رہنا چاہیے کسی بھی برتن میں رکھ کے آپ رکھ دیں اس کو پندرہ دن کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پندرہ دن اس کو اس میں ڈوبا رہنے دیں پندرہ دن کے بعد تامبے کو آپ نکالیں پانی کو اس کو جو ہے نا وہ چینج کر دیں اس کو ایک دفعہ جو ہے نا آپ گرم پانی سے دھولیں تامبے کو تامبے کو گرم پانی سے اچھی طرح دھولیں دھونے کے بعد پھر اس میں اس میں ڈال دیں نبو کے پانی میں اور پھر یہ جو ہے نا وہ آپ کا اتنا اوپر رہے پھر آپ نے ایک مہینے کے بعد اس کا جو ہے نا وہ پانی چینج کر دینا ہے اسی طرح آپ نے گرم پانی سے اس کو تانبے کو دو کے اچھے طریقے دھونے کے بعد آپ نے جو ہے نا پھر اس کے اوپر جو ہے نا اتنا اتنا آپ نبو کا پانی ڈال دیں تو دو مرتبہ ہو گیا تیسری مرتبہ آپ اس کو کریں گے کہ ڈیڑھ مہینے کے بعد ایک مہینہ اور پندرہ دن کے بعد تیسری مرتبہ اس کا پھر پانی چینج کر دیں سیم یہی طریقہ اس کو گرم پانی سے دھویں اور دھونے کے بعد پھر نمبو کا پانی ڈال دیں پھر آپ کا یہ لگ بگ لگ بگ جو ہے نا پہلے دن سے راکے تو دو مہینے تک جب پہلے دن اس کو ڈالا ہے اس کے بعد آپ نے دو مہینے تک جو ہے نا وہ آپ نے اس کے اندر تانبی کو رہنے دینا نمبو کے اندر دو مہینے کم از کم دو مہینے رہنے دے اس کے آگے زیادہ زیادہ آپ نے جب بھی جب تک بھی رکھنا اگر سال ایک بھی پڑا رہے تو کوئی اس میں ڈار کی بات نہیں کوئی کچھ نہیں ہوگا آپ کے تانبے کو اتنا ہی اس کے اندر سے جو ہے نا وہ زنگار نکل جائے گا تو اس کو آپ نے جو ہے نا وہ جب اگر آپ نے چھے مہینے یا سا رکھنا تو پھر آپ نے تین مرتبہ بہت سے ٹوٹل جو آپ نے پانی چینج کیا اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا وہ تیسری مرتبہ کا پانی جو پڑا ہے وہ پڑا ہی رہنے دیس میں وہ چاہے سال پڑا رہے چاہے چھے مہینے پڑا رہے چاہے ڈیڑھ سال پڑا رہے تو اس میں کوئی ڈار خطرے والی بات نہیں ہے اس کا پانی بس آپ نے ٹوٹل تین بار چینج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جتنا عرصہ مرضی رکھیں جب آگے آگے آپ نے کشتہ کرنا تو اس کو نکال لیں اسی طرح گرم پانی سے دو کے تو اس کو کسی بھی چیز میں آپ کشتہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ کشتہ آپ کا سفید ہوگا یہ خاص نکتہ اور خاص راز آپ دوستوں کے لیے اور اس کو جس نے بھی بنانا وہ اس طریقہ سے وہ کرے اس کو ڈال کے ابھی سراخ دیں ابھی نمبو کا موسم ہے تو نمبو آپ جتنا مرضی اکٹھا کر لیں تو نمبو کا بھی آگے انشاءاللہ میں آپ کو دو ہوتی دو لگ بگ دو نقصے آپ کو میں دیتا ہوں تو بہترین نمبو کے اوپر تو اس سے آپ کشتہ جاتے بنائیں گے انشاءاللہ تو یہ دوستو اس طرح کا یہ راز آپ اس کو بنائیں اسی طریقہ سے جزاک اللہ